میں کافی دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن حمد ہی نہیں ہو رہی تھی میری سوچتا تھا پتہ نہیں تم کیا سوچو آتی ہے کہ میں دنوں کے بہت پسنے کرتا ہوں یہ کہاں چھڑی ہو شکر ہے سالن نہیں جلا فات کی باتوں میں لگ جاتی ہے تو چل جاتا موسیقی کرت فات ام ریلی سوری میں باتوں میں بلکل بھول گئی تھی کہ میں نے سالن گرم کرنے رکھا ہے وہ فات آپ کیا رہے تھے کہ میں کس بات کا بورانہ منہوں ایک چلی میں تم سے کہنا چاہ رہ تھا اچھا بیٹ باقی باتیں ہم کھانے پہ کریں گے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اب جائے میں گرم کر کے لاتے ہوں اس کا مطلب ہے کہ اتنے میری بھولی پاتھ لیسے جائے فائل تو وہیں پڑھی ہوئی تھی اچھا ایک منٹ بات کرتا ہوں ہاں بولو ماشاءاللہ میرا فہد بہت خوش قسمت ہے جو سے ایمل جیسے لڑکی ملے ارے بھائی کلسوم سے اب تمہارا رشتہ مضبوط ہو گیا اب وہ تمہاری صرف بہن ہی نہیں سمدن بھی ہے ارے اممہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم دونوں سمدن بننے سے پہلے بہنیں ہیں اور ہم دونوں بہنوں کا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بس سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے اممہ جی آپ بالکل فکر مت کیجئے انشاءاللہ سب اچھی طرح سے ہو جائے گا قسم کو غیر تھوڑی ہے بہن ہے اپنے گھر والی بات ہے میرے خیال میں آج ہی تمام رسومات کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے وہی مثلا مہندی ماہیوں کی تقریبات ارے بیٹا یہ ساری رسمیں تو غیر ضروری اور غیر شرعی ہیں ان پہ پیسہ خرج کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے بیٹا ان رسومات سے جو پیسے بچیں گے وہ تمہاری ضرورت کے اور کسی کام آ جائیں گے اسلام میں بھی ایسی شادی کو پسند کیا جاتا ہے جس میں کم سے کم اصراف ہو جی پھرکل ٹھیک کہہ رہی ہوں اچھے بھائی ازان ہوگی ہمیں ذرا بزو کریں دیکھ رہی ہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اممہ جی انہیں تو کسی کی خوشی کا کوئی احساس ہی نہیں ساری بچت کا خیال انہیں اسی وقت آ ہے میری تو بیٹی کی شادی ہے میں تو اپنے پورے ارمان کروں گی مہندی ماہیوں ساری تقریبات دیکھ لیجئے گا آپ اسی لیے تمہیں کلزوں میں نے منع کر دیا اممہ جی سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے کیوں پریشان ہو رہی ہے خالہ چاند میری شادی اتنی سادگی سے ہوگی میری فرنڈز کیا سوچیں گے بیٹا تم پریشان کیوں ہو رہی ہے میں تمہارے انکل سے بات کروں گی ساری رسمیں کروں گے دھوم دھام سے شادی ہوگی تمہاری اور فاہد کی اور پھر میرا بھی تو کلوتا بیٹا ہے دھوم دھام سے شادی کروں گی ساری دنیا دیکھیں گی موسیقی یہ لی جی مٹھائی کھائی ہے نہیں تینکیو میں کھا چکی ہوں میری بات کے یقین کریں اور یہ اور کھانے سے کوئی رکھ سان نہیں ہوگی موسیقی بس اتنی سی اسی لیے آپ کافی سمارٹ ہیں اور خوبصورت بھی بیٹھئے تو میں نے مٹھائی اس لیے نہیں کھلائی کہ آپ فوراں چلی جائیں کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جائے کریں کیوں ہم سوال تو بہت اچھا ہے لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں واہ تینکس آشر یہاں کیا کر رہی ہو تم اس طرح سے تو میری ماں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی جس طرح سے تم کوچھ رہی ہو خیر میٹھائی کھاؤ کچھ میٹھے لوگوں کو کھلا چھپاؤ اب کچھ کڑوے لوگوں کی باری آشر تم تو ایسے خوش شہر ہو جیسے تمہاری بہن کی نہیں بلکہ تمہاری ڈیٹ فکس ہوئی ہے آرے واہ واجیہ کیا بات کر دی تمہیں تمہارے موہ میں گھیل شکر آرے جس دن میری ڈیٹ فکس ہوگی نا تمہیں مٹھائی کا ڈبا نہیں بلکہ پورا ٹوکرا گفت کروں گا اب کیوں مجھے کیوں گفت کروں گے آرے تم میری سپیشل گیسٹ ہوگی نا اس لیے شانسے تم یہاں پہ اکیلی کیوں بیٹھی بھی ہو اندھر جاؤ سب کے ساتھ بیٹھو اور ایمل کو مبارک بات دو اب تم نے نہیں دینا مبارک بات اسے ایمل کو مبارک بات تو میں نے دے دی تھی میں دیکھتی ہوں کوئی کام تو نہیں ہے مالا چان میں نے اپنا ڈیس فراس کلیکشن سے لیا ہے اپنی پسند کا اپنی مشکل سے اس کو ڈریس پسند آیا دھیر سارے کپڑے نکلوائیں خدا خدا کر کے اسے ایک پسند آیا اسے تو بیسے بھی کوئی چید بڑی مشکل سے پسند آتی ہے آرہی ہے نا آپ کے گھر کجرسے میں پتہ چل جائے گا آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گی آپ کو مجھے کیوں دنگ کرے گی بجیہ بھی تو ایسے ہی کرتی ہے اور پھر شادی کے بعد جئے تو شاپنگ کرنے فاہد کے ساتھ جائے گی نا کیوں ایمن؟ میں تو ایسے ہی مزاق کر رہی ہوں اچھا مجھے یہ تو بتائی کہ فاہد کو کیوں نہیں لائیں اپنے ساتھ کلسون، تمہیں تو پتہ ہے اممہ جی کی دھکیاں اسی باتوں کا اس لئے نہیں لائیں کہ خام خام میں آج کے دن میں میں نہیں چاہی تھی کوئی کوئی بدمزگی ہو گھر میں یہ تو ہے فاہد کو فون کر کے بلالیں کھانا ہم لوگ ساتھ میں کھائیں اور ویسے بھی اب تو تاریخ تے ہو گئی ہے نا کہیں اممہ جی اور سلطان کو خام خام میں اعتراض نہ نہیں میرا تو نہیں خیال کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا اب فاہد کو بلالیں نا کھانے پر ایسا کرو ایمل تم فاہد کو فون کرو فون کر کے بلالو اس کا ہاں یہ بہت چاہ رہے گا جا فون کریں ایس میں ایس میں ہسنے والی کونسی بات ہے آپ کو یہ ہی لگے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو جوکس پہ بھی ہسینی آتی ویسے آپ مسکراتے ہوئے ایتنے بورے نہیں لگتے مجھ پہ ریسرچ باد میں کر لینا پہلے کھانا کھاؤ ٹھنڈا ہو رہا ہے اچھا بتائیں آپ کے لیے کیا نکالو میں خود نکال دیتا ہوں میں نکال دیتی ہوں نا اچھا جی نکالو پھر چاول نکال دیتا ہوں موسیقی موسیقی لیکن شکریہ ہوئے کیا! herd Nike peeriu meeiox Iraker یوں NE sunk局 ہمارا ملاثر یوں کس کا فون ہے؟ رسیب کر لیے دوست کی کول ہے میلا وجہ فالتوں میں تنگ کر رہے ہیں اسی لیے نہیں اٹھا لیے کام کرتا ہوں موبائل دی اوف کر دیتا ہوں فون بند کر دیا شکریہ 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 کیسی ہے؟ یہ شکریہ کھانا کیا لیے اسمین دیکھو ولی کیا بات ہے آپ لوگ کی وجہ سے تو شانس ہے آپی اور میں افنے آپ کو بہت سکیور کرتا ہوں آپ لوگ کی بہت افسانات ہے ہم پر آپ لوگ کے بہت احسانات ہیں ہم پر بتائے امیر پاپا کے بات ہم لوگ بہت اکیرے ہو گاتے پپو نے تو کبھی بھی ہمیں اپنی بیٹیاں تسلیم نہیں کیا مجھے تو یہ کام کر کے بھی بہت خوشی ہوتی ہے میں بھی کیا بات لے کے بیٹ گئی آپ کو جدوری بات کرنے والے تھے پھر کبھی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرزی ایمل فہاد کو فاؤں کیا آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا مطلب تم نے ابھی تک فہاد کو کول نہیں کی انہیں فاؤں کیا تھا انہوں نے رسیو نہیں کیا تم پریشان مت ہو میں گرتی ہوں فہاد کو کول دیکھتی ہوں یہ لڑکا کہاں ہے رہنے دے خالہ جان فہاد نے اپنا موبائل آف کر دیا حیرت کی بات ہے فہاد کو کم از کم کول ریسیو کر کے بات تو کرنی چاہیی تھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ کہاں مصروف ہے اچھا ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو اسی وجہ سے اس نے کول ریسیو نہیں کی کھانا لگیا ہے چل کے کھانا کھاتے چلے چلو نا بھائی کھانا لگایا ہے تم لوگ کیوں نہیں آ رہے اور بچے کہاں ہیں سب نا چلو نا کیوں نہیں آ نوری لبتہ ہے بل پھئیوز ہو گیا تو تو تُتنا دھیرا ہے فہاد کو بولتی ہوں اتنا اچھا موقع سائے کر دیا میں نے اپنے دل کی بات آرام سے کہہ سکتا ہے چلا پھر بھی اچھا ہی ہوا کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی احسان کے بدلے اسے بھائی بھائی یہ بات مجھے شام سے سائے کرنے چاہے ہلا ہی ہوا انکار کرتے رہے کبھی نہ دو ہی تو میری بات سنجھے رہے کرت کیا ہوا وہ فہاد سٹور روم کی لائٹ نہیں آن ہو رہے مجھے شکریہ دفع ہم ڈس 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 بگڑنا میں لائٹ چیکر ہوں شاید فیوز ہو گئی ہے فہد آرام سہ کچھ نہیں ہوتا ہیزی ہو رہا لگ رہا ہے برل فیوز ہو گیا دوسرا لے کر آنا پڑے گا فہد آرام سے دیکھ کے گرما جائیے گا اگر گری بھی گیا تو کیا ہوگا آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ممانی جان مجھے ڈاٹیں گی مجھے لاسٹ ٹائم کی ڈاٹ بھی اچھی طرح یاد ہے اچھا تم ممانی جان کی ڈاٹ سے بچنے کے لیے میرا خیال ہو رہا ہے نہیں اب ایسے بھی بات نہیں ہے مزاک کر رہا تھا یہاں مجھے لگ رہا ہے یہ بلپ خراب ہے شاید میں جا کے دیکھتا ہوں کوئی دوسرا بلپ منزر تکھے لگاتا ہوں دوسرا بھی بات نہیں ہے دوسرا بھاپ میں خواب چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم اممہ جی آپ اپنی دوائی کیوں لے جانا بھول جاتی ہیں اب دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ارے بیٹا کیا ذرا سی دیر کے لیے بھی جاؤں گی تو دوائیں ساتھ لے کے جاؤں گی میں نے تو سوچا تک گھر آکے کھا لوں گی بجیہ بیٹا اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اممہ جی کو دوائی دینی ہے مامو جانا فکر مہد کر رہے ہیں میں دانی جا کو دوائی رہوں گی پاپا اندر تو چلے دوا میں دلوں بلد تو ٹھیک ہے کوئی اور ہی مسئلہ لگ رہے ہیں مجھے لیکٹریشن کو بنانا پڑے گا فہد آپ کے فون کے بیٹری لگ گئی شاید تورج بند ہو کے آپ یہی ہے نا ہاں ہاں یہ ہی ہوں میں میں چارج کرنا بھولیا تھا اس کو یار ہاتھ اندھیرہ ہو رہا یہاں پر تو میں اندھیرہ سے در لگتا ہے کیا پہلے لگ رہا تھا اب نہیں لگ رہا اب آپ ساتھ ہے نا دیکھے 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 یار چھوٹنا لگ جائے تم کو گئی ارام سے فہد ایک منٹ سپر یار کر رہا ہوں میں رکھو چلو شانز ہے آپی آپک کو پھائیں آپ کبھائیں ہم ہم شاید تھوڑے در پہلے آئی تم کان تھی میں چھوڑھ روم میں تھی فہاد کے ساتھ آپ کو پتہ اسٹور روم کا بلب خراب ہوگیا یہ پتہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں، کیسا رہا سب کچھ؟ اچھا تھا سب کچھ، تم چلتی تو اچھا ہوتا۔ نہیں بھائی، اچھا ہوا میں نہیں گئی، میری اچھے خواہ سے تیاری ہو گئی۔ پاہر، یہ سب کیا ہے؟ موسیقی فاہد، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آپ نے کھول کپ کی ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہے، ایمل کی بات کر رہی ہے۔ کلسوم بیچاری کتنا کہہ رہی تھی کہ فاہد کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو تم نے کال ریسیو نہیں کی، اور اوپر سے فون آف کر دیا؟ تم تھے کہاں؟ دوستوں کے ساتھ، فون چارج نہیں تھا، ابھی آکر لگایا چارج ہے۔ بیٹا، اس وات کا تمہیں خود خیال رکھنا چاہیے۔ ایمل اتنی اداس تھی، اس وقت تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم کھانے پر ہی آ جاتے ہیں۔ چلو یہ پکڑو، شیو مٹھائی کاؤ، تمہاری اور ایمل کی ہم نے ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ یہ کیا مجھے بچوں میتہ رکھے لاری ہیں؟ رکھ دیجئے یہاں پہ جب کھانا ہوگا تو کھا لوں گا۔ موسیقی آج کل کے بچوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہوگیا، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ چاہے جتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے، ہم آگ کے لیے تو بچے ہی رہتے ہیں۔ اپلا یہ یہ مٹھائی میں رکھتے ہیں، کیوں؟ بعد میں کھا لیں گے؟ ہاں رکھتا ہوں، پتہ نہیں اس لڑکے کو کیا ہوگیا ہے؟ تم یہ اس کے کمرے کی صفائی کر دو زرہ، جی موسیقی آشے، تم آج ہی فون کر کے اپنے پاپا کو خوش خبری سنا دو، کہ احمل کے ڈیٹھ فکس ہو گئی ہے، کتے کم دن رہ گئے، اور اتنے سارے کام کرنے ہمیں، ہمیں آج ہی تو ڈیٹھ فکس ہوئی ہے، کافی دن ہے، ہو جائے گی تیاری، فکر نہیں کریں آپ، بس ایک بات ضرور یاد اکنا، میری بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، ہمیں یہ آپ فکر نہیں کریں، میں اپنی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا، امی، میں اپنی شادی کی ساری شاپیں خود کروں گی، اپنی مرضی سے، ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، جو تمہاری مرضی چاہے، جس چیز کی تمہیں خواہش ہو وہ تم لینا، یہ سب ہے کس کے لیے، تمہارے لیے اور آشر کے لیے تو ہے، تم جانتی ہو امیل، جب تم چھوٹی تھی نا، اس وقت سے تمہارے پاپا اور میں نے، تمہارے جہز کی تیانیاں شروع کرتی تھی، تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرنی شروع کرتی، ہم نے، امی، لیکن وہ سب تو آؤٹو فریشن ہے، ہم نے سب نئی چیزیں چاہیے، امیل، تم فکر نہیں کرو، ساری چیزیں بعد میں تم وجیہ کو دے دینا، بہت شریر ہو گئے تم، ہر وقت چھیڑتے رہتے ہیں، میری بیٹی، اب اسے تنگ مت کرنا، اب یہ کچھ تنوں کی میمان ہیں میرے پاس، چھوٹی 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 چ وہ بات سر سر بٹھائیے اس کی تصویر ہے شانزے میں تو بس ایسا ہی مجھے معلوم ہے کہ ایک اس کی تصویر ہے شانزے یہ تصویر میں نے صرف ایسا ہی رکھی ویدی لیز اسے خلط نت سمجھنا اس میں غلط نت سمجھنا مالی کونس سے بات ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے بار بار دیکھنا چاہتا ہے اور ایمل کی تصویر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو پھر کس کے پاس ہوگی یہ ایمل بات بہت اچھا ہے بہوش میں تو بھی دوبارہ کال کروں گی اللہ حافظ یہاں کیا کر رہی ہے بہوش کا فون آیا تھا اسے بات کرنے آئی تھی ماشا چلو جل کے سو آپ بھی آجا گرت کی تصویر اس کا مطلب میں اس دن فہد ایمل کی نہیں ہے بلکہ گرت کی تصویر دیکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے گرت کی تصویر دیکھ رہا تھا یہ کی تصویر دیکھ رہا تھا کسی کو پسند کرنے میں کوئی بڑھائی نہیں لیکن آپ ایمل سے انگیز ہوگئے ہیں مانگنی ہو گئی آپ کی ایمل سے اب کیسے کسی اور کو پسند کر سکتے ہیں ایمل میری نے امی کی پسند کبھی کوئی پسند نہیں رہا ہوں اس بات سے آپ سب کو کائل نہیں کر جاتے کوئی کائل ہو یا نہ مجھے کوئی فرق لوگتا ہے میری لئے ضروری صرف اتنا ہے کہ تم مجھے گرت کے لیے چھپ ہو جائے فار کسی نے سن لیا اس گھر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا کیامت کھڑی ہو جائے گی جیسے آپ چاہ رہے ہیں اسے نہیں ہو سکتے اور تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو میں ایمل کے ساتھ نہیں کرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں کرت کو بہت خوش رکھوں شان سے میری بات کا یقین کر میں کرت کو بہت چاہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی فلٹ کر رہا ہوں میرے دل میں کرت کے لیے بہت خوش رکھوں پلیس پلیس میری بات کو سمجھنے کی خوش کریں شانزے ایک تو یہ شانزے نظر نہیں آ رہی شانزے شانزے ایک تو مجھے لڑکیوں کی سمجھنے آتی پثہ نہیں اکتم کہاں خائب ہو جاتی ہے پلیس پلیس شانزے انکار مت کرنا وحد آپ کی شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی ایمل آپ کی انتظار میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمل سے شادی نہیں کریں گے ایک موقع تو دو دو مجھے بس وحد میں نے آپ سے کہہ دیا ایسے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آخر مجھ میں کمی کیا ہے بس بہت ہوگی ممانی جان ویسے ہم سے خفا رہتا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں گھر سے نکالتے ہیں شانزے میں کرت بس اب آپ کرت کا نام بھی نہیں کیا ہوا شانزے سارے کام چھوڑ کر تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ ممانی جان میں فہر سے پوچھنے آئے تھے کہ ان کی چیزیں کہاں رکھنے ہیں پوچھ لیے آنا اب جاؤ جا کر کام کرو جی اچھا موسیقی ٹھیک کیا ٹھیک ہ Landing دولن ہمارے گھر آئے گی کتنا مزا آئے گا نا ایمل جب تم ہمیشہ کیلئے ہمارے گھر آ جاؤ گی اور تمہارے گھر میں تو صرف سرناتا رہ جائے گا جی رہیں سرناتا نہیں بلکس سکومن چلو کوئی بات نہیں ہم بھی یہاں سے ایک لے جائے گے موسیقی موسیقی السلام علیکم السلام علیکم السلام سوئے نہیں بھی تک آپ نین نہیں آرہی مجھے بھی نین نہیں آرہی میں دن میں بھی آپ کو فون کر رہی دی لیکن آپ نے ریسیو ہی نہیں کی اگر بیزی ہوا کریں تو بتا دیا کنے جناب دب انسان کو ریسیو نہیں کرتا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیزی ایک ہے یہ تو سمجھنا چاہیے دو سمجھنا تو اب آپ کے چاہیے ہمارے رشتے کو آج ہماری ڈیٹ فکس ہوئی ہے اور آپ نے مجھے مبارک بار بھی نہیں آج سب یہاں تھے اگر آپ بھی آجاتے ہیں ہم سب ملکے انجوائے کر رہے ہیں یہ میں بہت تک ہوں سوارا جاتا ہوں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میری فکرنا کیا اب تو یہ میرا حق ہے کہ آئندہ آنے والی سندگی میں مجھے اب یہی تو کرنا ہے آپ کا خیال رکھنا ہے ہمارے ہمارے سلام. اپنے خیالے کیلہ. اکرت کو پسند کرتا ہوں. یہ بات میں کافی تنوں سے تم کو بتانا چاہتا ہوں. سکمت نہیں. آپ ہوش میں تو ہیں? آپ کو انداز ہیں? آپ کیا کہہ رہے ہیں? اس نے برائی کیا ہے? کسی کو پسند کرنے میں کیا برائی ہے? کسی کو پسند کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن آپ ایمل سے انگیز ہیں. مانگ نہیں ہو گئی آپ کی ایمل سے. اب کیسے کسی اور کو پسند کر سکتے ہیں? ایمل میری نہیں, امی کی پسند ہے. مجھے کبھی کوئی اینٹریس نہیں رہا ہوں. میں ایمل کے ساتھ نہیں کرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں کرت کو بہت خوش رکھوں. شانس میں میری بات کا یقین کروں. میں کرت کو بہت چاہتا ہوں. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی فلرٹ کر رہا ہوں. میرے دل میں کرت کے لیے بہت محب. میں کرتے ہیں۔ میں کریں گے. میں کریں گے. شانس میں آپ کی, کیا ہوا? پریشان ہے آپ? نہیں. نہیں تو تو پیر سو جائے دیکھیں کتنی رات ہو رہی ہے ہاں تم سوچا میں سوتی ہوں بلدی سوچا آئیے 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 ایمل تمہیں مینا چاہ نہیں ہے تمہاری دیٹ فکس ہو گئے اس کے باوجود تم یہاں سسرال اپنے چلی آئی ٹونٹ پری اس کر کو میں نے کبھی سسرال سمجھا ہی نہیں اچھی بات ہے دیکھو تو سہی تم نے آج بلکو ثابت کر دیا کہ تم واقعی آرشر کی بہن ہو شرمندہ ہونا تو سیکھا ہی نہیں تمہیں کیوں تمہیں کو شک ہے نہیں کوئی شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے چلو ایمل اب مجھے ٹریٹ دو کس بات کی ٹریٹ تمہاری دیٹ فکس ہو گئے یہ شادی ہونے والی ہے اس بات کی ٹریٹ مجھے تم کتی کنجوس ہو تمہارے بھائی کی دیٹ فکس ہوئی ہے ٹریٹ تمہیں دینی شاہی ہے اور وہ بھی ہم دونوں کو ہے نا؟ بلکو ٹھیک ہے ریاشر مائی گاڈ ان دونے بھینڈا ہے کتنے تیز ہو چلاک ہو اس میں چلاکی والی کیا بات ہے بیلات کس کے گھر سے آئے گی؟ تمہارے دولن کس کے گھر جائے گی؟ تمہارے بھائی کی کس کی شادی ہے؟ تمہارے ہمارے گھر تو سرناٹا ہو جائے گا کیوں بھائی؟ بات بلکو ٹھیک ہی آشر دولن ہمارے گھر آئے گی کتنا مزا ہے گا نا ایمل جب تم ہمیشہ کیلئے ہمارے گھر آ جاؤ گی؟ اور تمہارے گھر میں تو صرف سرناٹا رہ جائے گا جی نہیں سرناٹا نہیں بلکس سکومن چلو کوئی بات نہیں ہم بھی یہاں سے ایک لے جائیں گے اکنے زیادہ خود فیرمی کو شکار مت بلو بات یاد رکھنا ایک دولن تو یہاں سے میں لے کر جاؤں گا چائیں بھائی پلا دو رہاں شرماتی ہو گیا شان سے میری بات کا یقین کر میں کرت کو بہت چاہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی فلٹ کر رہا میرے دل میں کرت کے لیے میرے بہت محبت پہلیز میری بات کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں میری بات کو سمجھنے کے لیے میری بات کو سمجھنے کے لیے کرت ایک کرت کرت ایسے تو مجھے دو میں خوش آئیس پہ لگا تو بھی نہیں نہیں میں لگا آدھتی ہوں کہیں گیرات پاہت کے ساتھ نہیں نہیں ایسا کسے ہو سکتا ہے میں کیا اُلتا سیتھ سوچ رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں میں فہاد کے پاس جا رہی ہوں مجھے کوششن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پوچھنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھ جاؤ مگر آپی یہ کوششن ایرے کہاں نا بیٹھ جاؤ تم کالیج کی جاتی ہو کل کالیج جاؤ گی نا تیچر سے پوچھیں بیٹھ جاؤ مجھے دیکھا میں نے کہا تھا کہ دونوں کسی سہ سے پاٹے پہ نکلیں گے میں کوئی اور بات کرنا ہے ہاں بولو امی میں ایمیل کو نہیں بلکہ کلت کو پسند کر دو